مسلمانوں کے ایک بڑا خاص تہوار ہے قربانی اسے عیدِ قربا بھی کہتے ہیں تو یہ جو قربانی کا جذبہ ہے اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو انفلیشن کا بھی ایک پہاڑ ہے اور ابھی میں کل ہی خبریں سنوا تھا تو پتہ چلا کہ جانور بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے ریٹس زیادہ ہیں کہ لوگ اختلف نہیں جا پا ہے دیکھیں اکثر جب بھی یہ عید آتی ہے آپ کو ایک کمپین نظر آتی ہوگی مجھے بھی کمپین نظر آئیت میں نے بھی پانچ سالوں میں یہ کمپین دیکھی کہ آپ قربانی پہ پیسہ جو لگاتے ہیں وہ آپ کسی بچی کی شادی کر دیں کسی بیبا کے گھر میں راشن ڈال دیں اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس بیماری پہ آپ لگا دیں آپ یقین کریں امر میں بھی اس کمپین کے سہر میں مفتلا ہو گیا تھا میں نے بھی یہ بات کرنی شروع کر دی کہ یہ قربانی ہے آپ قربانی نہ بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں آپ کا ہمسائے پہ زیادہ حق ہوتا ہے آپ ہمسائے کی جو تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں شادیاں ہیں اس پہ پیسہ لگائیں وہ اللہ کا شکر ہے بلال کتب صاحب سے ملاقات ہو گئی ایک موضوع تھا ان کے لیکچر میں انہوں نے قربانی کے بارے میں بات کر رہتے جب انہوں نے اس کا پرسپیکٹیو بیان کیا جب ہم نے اس کمپین کا بھی ذکر کیا تو پھر یہ پتا چلا کہ چھوٹی یہ جب ہوتی ہے تو جو بگ گروپس ہیں ان کے پاس دو رپورٹ آئی پہلی عید کی رپورٹ آئی جو ہماری چھوٹی عید ہوتی ہے اس پہ ان کا دو عرب ڈالر کا انکم ہوئی ان کو جب بڑی عید آئی تو ان کو چالیس کروڑ ڈالر کی انکم ہوئی تو انہوں نے اپنی کمیٹیز بٹھا لی انہوں نے اپنے سٹاف کو اکٹھا کر لیا ایڈورٹائزرز کو مارکٹنگ کے لوگوں کو سیلز کے لوگوں کو انہوں نے پوچھا کہ دو عیدیں ہیں پہلی عید پہ ہمیں دو عرب ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے دوسری عید پہ پاکستان سے ہمیں چاریس کروڑ ڈالر آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ جو چھوٹی عید ہوتی ہے اس پہ یہ جو قوم ہے یہ زیادہ شاپنگ پہ سپنڈ کرتی ہے جو بڑی عید ہے کیونکہ ان کا جو اخراجات ہے زیادہ وہ بکرے اور گائے خریدنے پہ جانور خریدنے پہ ہوتا ہے تو لوگوں کا ایکسپنس یہاں پہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو بند کرنے کی پلیننگ کریں کسی طریقے کیونکہ ان کا کسی مذہب کے ساتھ کسی نیشن کے ساتھ نہ کوئی نفرت ہے نہ کوئی محبت ہے پھر انہوں نے کمپینیں لانچ کرنے شروع کر دی کہ کانگو وائرس ہو جائے گا بیماریاں پھیل جائیں گی اچھا پھر میں نے اس کی ڈیپ رسرچ شروع کی یہ صرف قربانی ایک بکرا اور گائے زبا کرنے کا نام نہیں ہے یہ پھر پاکستان کا ایکنومک سسٹم چلتا ہے اس سے اب آپ کو میں بتاتا ہوں اس میں تین ایسے بڑے شہر ہیں پاکستان کے جو سروائف کرتے ہیں کسور سیالکورٹ اور کراچی جتنی بھی کھالیں جمع ہوتی ہیں یہ کھالیں جاتی ہیں ان کی فیکٹریز میں اور پاکستان دنیا میں چمڑے کی مسلمات میں سب سے زیادہ مشہور ہے تو چمڑے کی مسلمات کے جو تمام جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا روزگار لگتا ہے کسور کی ٹرینریز چلتی ہیں سیالکورٹ کے جتنے بھی کارخانے ہیں جہاں پہ ان چمڑے سے مخصف جیکٹس پینٹس شوز بنتے ہیں بیلٹس بنتی ہیں وہ بنتی ہیں کراچی میں بھی اسی طرح کے جو کارخانے ہیں جیکٹس بناتے ہیں اچھا اب یہ سارا ایکسپورٹ ہوتا ہے ایکسپورٹ ہو کے پھر واپس آتا ہے پھر اس ایونٹ کا بہت بڑا بینیفیشیری کسان ہے کسان پانچ ہزار میں دس بکرے ہریتا ہے پھر اس کو ایک سال پالتا ہے اور تقریباً اس بکروں سے دیگر میں پانچ چھ لاکھ رفے اس کو مل جاتا ہے اس کے بعد پاکستان کے جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں جتنے بھی فلاحی ادارے وہ اس قربانی کی وجہ سے چلتے ہیں سب لوگ کھالے دیتے ہیں ان کو اور وہ کھالوں سے اپنا وہاں پہ چلتا ہے سب سے بڑی باز مدارس جو ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے قرآن مجید کی حفظ کیا جاتا ہے لوگ وہاں پہ مذہب کو اسلام کو سیکھتے ہیں مساجد ہیں ان کا پورا جو ایک سال کا جتنا بھی ایکسفنسز ہے وہ وہاں سے چل جاتا ہے اب انٹرنیشنل جو کمیونٹیز ہیں ملٹی نیشنلز ہیں ان کو پرابلم یہ ہے کہ اس سب میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے یہیں کا کسان امیر ہو رہا ہے یہیں کا کارہانے دار امیر ہو رہا ہے ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن کا ایک بہت بڑا نیٹورک جو ہے جو جانوروں کو گاؤں سے لے کے آتا ہے اور شہروں میں لا کے سیل کرتا ہے ایک وہ پورا ٹرانسپورٹیشن کا جو نظام ہے وہ بھی اس سے لوگ ان کو پیسہ ملتا ہے ان کا فائنانس جنریٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو کسائی ہیں کسائیوں کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے ان کو ایک سال میں جتنی کمائی ہونی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ اس ایک مہینے میں کمائی ہو جاتی ہے پھر وہ لوگ عمد جنہوں نے زندگی میں کبھی اپنی زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا ہوتا ان گوشت کی وجہ سے ان کو گوشت مل جاتا ہے قربانی کے وجہ سے وہ گوشت کو چک سکتے ہیں آپ نے پھر ایک کمپین دیکھتے ہوں گے آپ کہیں گے کہ یہ پانچ لاکھ روپے کی گائے خریدنا یہ کتنا جو ہے وہ فضول خرچی ہے یہ دو لاکھ روپے کا بکرا خریدنا کتنی فضول خرچی ہے آپ نے عمد کبھی دیکھا ہے کسی شخص نے کہا ہو کہ یہ پانچ کروڑ کی گاری تم لے رہے ہو یہ کتنا فضول کام ہے کبھی سنا آج تک آپ نے کبھی آپ نے سنا آج تک کہ یہ آپ نے جو پچیس کروڑ پر کا گھر بنایا ہے یہ کتنی فضول خرچی ہے کبھی سنا آپ نے اس میں تو کوئی بات نہیں کرتا اس میں کوئی اصراف نہیں اس میں کوئی اصراف نظر نہیں آتا کسی کو آپ پینٹکوٹ پہنتے ہیں آپ مختلف بڑے بڑے ملکوں میں جاتے ہیں اور آپ چھے چھے لاکھ روپے کا پینٹکوٹ پہن لیتے ہیں لوگ نہیں اتراز کرتے آپ پہ حالانکہ ایک پانچ ہزار کا بھی پینٹکوٹ آپ پہن سکتے ہیں چھے لاکھ روپے کا پینٹکوٹ پہن نہیں کی کیا ضرورت ہے اچھا لے دے کے نا اب دیکھیں لے دے کے اس پہ ہی بات لوگ کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ کہ نہیں یہ تو خضول خرچی ہے میں کہتا ہوں اکل کے اندھو جس کے پاس عرب پتی جو لوگ ہیں جو کروڑ پتی لوگ ہیں وہ ایسا پیسے تو نہیں نکالیں گے اپنا اگر وہ پانچ لاکھ روپے کا دس لاکھ روپے کا یا بیس لاکھ روپے کا بیر خرید رہا ہے تو آپ یہ اکل سے سوچیں کہ وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے وہ پاکستان کی ایکنومک سائیکل میں پیسہ ریوالو ہو رہا ہے وہ کسی کسان کو مل رہا ہے وہ کسی کسائی کو مل رہا ہے تو جتنا